محمد آمیر نے ایک مسئلہ بھیجا کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ والد کی وفات کے بعد بہنوں کی شادی کر دیتے ہیں شادی اور جہیز کے مسارف میں مشترکہ متروکہ مال سے کرتے ہیں جب وراثت تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو بہنوں کو یہ کہہ کر حصہ نہیں دیتے کہ ہم نے ان کے وراثتی حصے کے عوض ان کی شادی کروا دی تھی اور جہیز بنا دیا تھا لہٰذا انہیں وراثتی جہیز میں سے حصہ نہیں ملے گا حالانکہ شادی اور جہیز کے اخراجات کرتے وقت کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی کہ یہ مسارف دلہن کے وراثتی حصے کے عوض ہے دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا ان کی یہ بات شریع طور پر درست ہے نمبر دو اگر اس صورت میں بہنوں کو حصہ دینا ضروری ہے تو جو زبردستی کسی عورت کے حصے کی وراثتی جہیداد اسے نہ دے تو اس کی سزا کیا ہے محمد عامر صاحب نمبر ایک ان لوگوں کی یہ بات کہ ہم نے ان کے وراثتی حصے کے عوض ان کی شادی کروا دی تھی اور جہیز بنا دیا تھا لہٰذا انہیں وراثتی جہیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا شرعا ہرگز درست نہیں بلکہ مورس یعنی جس کی وراثت تقسیم ہو اس کے انتقال کے بعد اگر اس کی بیٹیاں ہوں تو انہیں وراثت سے حصہ لازمی ملے گا ان کی شادی کے مسارف اور جہیز پر ان کے بھائیوں نے جو رقم صرف کی وہ ان کے حصے سے منہا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کے سبب ان کا حصہ کم یا بلکل ختم ہوگا کیونکہ جہیز یا کسی دوسری صورت میں بلا معہدہ جو کچھ بھائی اخراجات کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے احسان ہیوہ اور گفت ہوتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھائی اخراجات اگرچہ مال مشترکہ متروکہ سے کرتے ہیں مگر شادی اور جہیز کے اخراجات کرتے وقت نہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ یہ جہیز تمہارے فلان حصے کے عوض دیتے ہیں اور اس کے بعد سارے ترکے میں یا ترکے کی فلان قسم میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی یوں ہوتا ہے کہ تمام قسم کے متروکہ مال سے بہن کا حصہ نکال کر وہی اس کے جہیز اور شادی کے مسارف میں خرچ کیا گیا ہو اسی طرح یہ صورت صلح و تخارج بھی نہیں ہے کیونکہ کل ترکہ یا اس کی کسی قسم سے بہن کا حصہ ساکت نہیں کیا جاتا اور نہ بہن کے خیال میں ہوتا ہے کہ اب فلان قسم کے ترکے میں میرا کوئی دعویٰ نہیں رہا لہٰذا یہ اخراجات بہنوں کے حصوں سے منہار نہیں کیے جائیں گے یہ اخراجات بھائیوں کی طرف سے تبرو احسان ہوں گے نمبر دو یہ بات اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت میں تھی کہ عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے تھے مگر اسلام نے عورت کی تقریم فرمائی اور مردوں کی طرح اسے بھی حسب حسیت وراثت میں حق دار قرار دیا اب اگر کوئی حیلے بہانے سے کسی عورت کو اس کے حصہ وراثت سے روکتا ہے تو وہ سخت ظالم و غاسب ہے اگر کوئی کسی وارث بننے والی عورت کو زبردستی اس کے حق سے محروم کر کے اس کے حصے کی وراثتی جیداد دبا لے گا تو اسے یہ سخت عذاب دیا جائے گا کہ قیامت کے دن وہ زمین ساتوں تہوں تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور وہ ساتوں تہوں تک دھنسا دیا جائے گا اسے اتنی زمین ساتوں تہوں تک کھودنے اور محشر تک ڈھونے کی تکلیف دی جائے گی اور اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا